دوستو کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ انسان کو ہوا میں اننے کے لیے کتنے غباریں ضرورت ہوں گے غباروں کے ایک بڑے سے جھرمت کے ساتھ اسمان میں انڑنا بچپن میں ہر کسی کا ایک بہت بڑا خواب ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس خواب کو حقیقی زندگی میں سچ ثابت کرنا چاہیں تو کیا واقعی میں یہ ممکن ہو سکے گا یہی سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں مگر ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں دوستو غباروں کے ساتھ ہوا میں اڑنے کا آئیڈیا لوگوں کے ذہن میں اس ٹائم آیا جب سولہ مئی دو ہزار نو کو اپ نامی ایک انیمیٹڈ مووی ریلیز ہوئی جس میں فلم کا ایک مرکزی کردار اپنے گھر کو کئی سو غباروں کے ساتھ بان کر ہوا میں اڑا دیتا ہے دوستو فلم کی حد تک تو یہ بات قابل قبول ہے مگر حقیقت میں یہ کس حد تک ممکن ہے یہ بات ہم معلوم کریں گے دوستو سائنسی تجربات کے مطابق ایک لیٹر ہیلیم ایک گرام وزن اٹھا سکتی ہے لہذا اگر ایک غبارے میں پانچ لیٹر ہیلیم ہو تو وہ پانچ گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے اسی لیے غباروں کو دھامے رکھنے کے لیے آپ اسے کسی بھی ہلکی چیز سے باندھ سکتے ہیں یقیناً آپ کو درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤ کو بھی مدنظر رکھنا ہوگا مگر اس تجربے کو کچھ دیر کے لیے حقیقت بنانے کے لیے ہم ان چیزوں کو مدنظر نہیں رکھیں گے جب خود تیرنے کی بات آتی ہے تو آپ کے پاس کچھ آپشنز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ہزاروں چھوٹے چھوٹے غبارے یا سینکڑوں بڑے سائز والے غبارے استعمال کر سکتے ہیں ایک میاری غبارہ یارہ انچ کا ہوتا ہے آپ کو ایسے سنتیس غبارے اور چار سو تیس لیٹر ہیلیم کی ضرورت ہوگی ایک انسان کا ایوریج وزن ایک سو سنتیس پاؤنڈ ہوتا ہے یعنی کہ بہ سٹھ کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے اتنے وزن کو اٹھانے کے لیے آپ کو پانچ ہزار سے زیادہ غباروں اور اٹھاون ہزار لیٹر ہیلیم کی ضرورت ہوگی اور اگر آپ چھتیس انچ والے بڑے غبارے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایک سو پنتالیس غباروں کی ضرورت ہوگی تب بھی یہ صرف آپ کو زمین سے اوپر اٹھا سکے گی اگر آپ صحیح سے اڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو مزید ہیلیم سے بھرے غبارے چاہیے ہوں گے دنیا میں بہت کم لوگ ہی غباروں کے ذریعے ہوا میں اڑ سکے ہیں جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر ٹام مارگن تھا جو دوہزار گیارہ میں غباروں کے ذریعے ہوا میں اڑا ٹام مارگن کا یہ خواب تھا کہ وہ غباروں کے ذریعے ہوا میں اڑے اور اس طرح اس کا یہ خواب پورا ہوا ٹام اور اس کی ٹیم نے بھی مختلف قسم کی رکاوٹوں کا سامنا کیا جن میں خراب موسم اور غباروں کو پھٹنے سے بچانا اور ہیلیم کی متوازن سپلائی تھی ٹام نے بھٹسوانہ میں تین بار کوشش کی مگر تینوں بار نہ کام رہا آخر کار وہ اپنی آخری ہیلیم سپلائی کے ساتھ جوہانس برگ منتقل ہوا جہاں چوتھی بار اس سے کامیابی حاصل ہوئی اس نے سو بڑے بڑے غباریں استعمال کیے جن کو ہیلیم سے بھرنے میں دو دن کا وقت لگا اس کامیاب لفٹ آف پر ٹام پندرہ میل دور تک گیا اور ڈیڑھ میل انچائی پر پہنچا ٹام دو گھنٹے سے زیادہ ہوا میں اڑتا رہا جیسے جیسے وہ انچائی پر جاتا رہا اسی طرح درجہ حرارت بڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے غباریں پھٹ بھی سکتے تھے نہ صرف یہ بلکہ وہ تیز چلنے والی ہوا کی وجہ سے بہت تیزی سے سفر کر رہا تھا اس طرح کہیں دور نکل جانے کا ڈر بھی تھا اگرچہ گبرہت کے باوجود ٹام نے خود کو نارمل رکھا اور آرام سے ایک ایک کر کے غباروں کو جھرمٹ سے الگ کرتا رہا تاکہ محفوظ طریقے سے زمین پر لینڈنگ ہو سکے ٹام اس گروپ کا حصہ تھا جس کا نام دا لیگ آف ایڈونچرس تھا جو کہ ٹام ہی کی غباروں کے ذریعے ہوا میں کامیابی سے اڑنے سے متاثر ہوئے اور اس طرح غباروں کے جھرمٹ سے ہوا میں اڑنے کے مقابلے منعقد کیے دوہزار گیارہ میں ایک ٹیم نے دو ہفتوں کی محنت سے ایک سپیشل گھر تعمیر کیا جو کہ ہلکے میٹیریل سے بنایا گیا تھا اس گھر کو تین سو غباروں کے ساتھ لوگوں سمیت ہوا میں اڑایا گیا ان غباروں کا سائز آٹھ فوٹ تھا یہ گھر دس ہزار فوٹ کی بلندی پر پہنچا اور تقریباً ایک گھنٹے تک اڑتا رہا دوستو کیا آپ بھی اسی طرح ہوا میں غباروں کے ذریعے اننا پسند کرتے ہیں یا پھر اسی طرح کے کسی گھر میں رہنا پسند کریں گے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ